اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ایک سو چودہ صورتوں کے اندر سب سے سخت ترین عذاب یا جہنم کی سب سے سخت ترین ڈسکرپشن اگر کسی صورت میں دی گئی ہے تو وہ ایک سو چار نمبر صورت صورت الحمزہ ہے جہنم کا عذاب سنتے ہیں عام طور پر ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے شرک کے اوپر ہو بدکاری کے اوپر ہو چوری کے اوپر ہو سوت کے اوپر ہو لیکن حال یہ ہے کہ اس صورت میں ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں بلکہ ان دو باتوں کا ذکر ہے جو عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں سوئی ڈش کی طرح کی جاتی ہیں اور وہ ہے وَيْلُ لِكُلْ لِهُمَزَةِ اللُمَزَةِ تبایی بربادی حلاکت ہے ہر حمز اور لمس کرنے والے کے لیے ہمس اور لمس کے مفسرین کرام نے مختلف معنی لکھیں وہ لکھتے ہیں ہمس کے چار معنی ہے نمبر ایک یہ کسی انسان کے پیٹ پیچھے اس کے عیب گنوانا اس کی برائیاں گنوانا وہ فلانہ وہ کیا نالائک ہے وہ کیا نکمہ ہے وہ کیا سفارشی ہے اس کو تو بات کرنے اور کپڑے پیننے کا ڈھنگ سنگی نہیں آتا دوسرا معنی لکھا ہے ہمس کا کہ لوگوں کا پردہ نہ رکھنا لوگوں کا پردہ چاک کرنا اگر کسی کا کوئی سیکرٹ کوئی راز آپ کو معلوم ہو جائے فوران پبلکلی سب کو بتا دینا اوہ فلانے کی بات پتہ لگئے اس کی مگنی ٹوٹ گئی ہے اس کا تو چکر چل رہا ہے فلانے کے ساتھ وہ تو اگزیم میں فیل ہو گئے اور نمبر تین یہ کہ دوسروں کی عزت اور اس کی ساخھ کو نقصان پہنچانا اگر کسی محفل میں کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو فوران سے اس شخصی کوئی ایسی برائی بیان کر دینا جس سے اس کا امپریشن فس محفل کے اندر خراب ہو جائے یعنی اگر لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لئے محبت ہو عزت ہو تو صرف حسد کی بنیاد پر کہ لوگ میری تعریف کیوں نہیں کرے پھر بچوں کی تعریف کیوں نہیں کرے اس انسان کی مخالفہ شروع کر دینا اور جھوٹی سچی لگا کر لوگوں کے دل اس سے برے کر دینا اللہ معلوم اسی رحمت طرح لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ تین کام ہوں گے تو اس کا ریزلٹ وہ چوتا کام نکلے گا اور چوتا کام کیا القصر یعنی توڑنا ان تینوں کاموں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر باز اوقات رشتے داری ٹوٹ جائے گی جب آپ ایک انسان کی ہر وقت عیب بیان کریں گے اسی کسی برائی پر پردہ نہیں رکھیں گے لوگوں کے سامنے ہر وقت اس کا امپریشن خراب کریں گے تو اس کا خود بخود ریزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ انسان آپ اپس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا اور اس کا سارا گناہ آپ کے اوپر آئے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ کے بارے میں ارشاد فرمایا مصل احمد کے اندر حدیث شریف ہے شرار و عباد اللہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین انسان کون ہیں المشاؤن بن نمیمہ جو لوگ کی پیٹ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں ان کی چغنیاں کرتے ہیں والمفرقون بین الحبہ اور آپس میں محبت کرنے والوں کی درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں ان کے دلوں کو برائے کرتے ہیں دوسرے سے برائیاں کر 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 والباغون البراہ العنت اور بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بدنام کرنے کوش کرتے ہیں جنہ کوئی قصور نہیں ہوتا فضول میں ان کی طرف اس قسم کے نسبتیں کرتے ہیں جو کام انہوں نے نہیں کی ہوتے اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو کتے کی طرح بنا دے گا قیامت کے دن اور دوسر لفظ اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ ہے لمس مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہمس کا معنی تو چار کام کسی کے پیٹ پیچھے کرنا لیکن لمس کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان کے رو برو اس کے سامنے تین کام کرنا نمبر ایک ہے کہ بات بات پر اس کو تانے دینا تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تم سے تو کوئی خیر کی توقع ہے ہی نہیں کبھی کوئی کام تم نے ڈھنکہ کیا ہے نمبر دو یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے زلیل کرنا اور نمبر تین یہ ہے کہ اس کا محفل میں مزاک اڑانا مو سے یا اشاروں سے اس پر ٹانٹ کرنا اس کے شکل صورت کا مزاک اڑانا اس کے کپلوں کا لباس کا مزاک اڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مرر طب قومن محراج کے موقع پر مجھے ایک قوم دکھائی گئی اسفارون من نوحاسن ان کے ناخن نوکیل تامبے کے بنے ہوئے تھے یخمشونہ وجوہم وصدورہم اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا مو بھی کھرید رہے تھے اور اپنے سینے کو بھی نوچ رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی تخلیف میں مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کے پیٹ پیچھے ان کے عیب بیان کرتے تھے اور یکعون فی اعراضہم اور یہ لوگوں کی عزت اور عبرو سے کھیلہ کرتے تھے اور جب ہماری فرنڈز اینڈ فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں اور وٹس ہے فیس بک بات کا بلکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے ایک انسان کا دل دکھا رہے ہیں اس کی دل اذاری کر رہے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کو ظلیل کر رہے ہیں محفل میں اور جانتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کا انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جہنم کی ایک وادی میں ڈالا جائے گا جس وادی کا نام ویل ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے اور یہ اتنی خطرناک اور گرم ترین وادی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے ستر دفعہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس وادی سے کہ یا اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھ ایسے لوگوں کو اس وادی میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا اور امام راضی رہم طرح لکھتے ہیں کہ یہاں جو ذکر ہوئے ویل کا یہ ویل بیسیکلی کیا ہے یہ بدوائیہ کلمات ہیں اور یہ کس کی طرف سے ہیں جب آپ کسی انسان کی عزت ساخھ کو نقصان پوچھاتے ہیں اس کا مزاق وڑاتے ہیں تو جو اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور جو دل سے بدوائیہ نکلتی ہے یہاں اس کا ذکر ہے دوسرا معنیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ویل سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدوائیہ دے رہے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو تباہ برباد ہو جا تو اس قسم کے کام کرتا ہے تو ایسے انسان کو کیا دنیا ملنے والا اور کیا آخرت میں ملنے والا اور اب یہاں اس نفسیات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کام کرتے کون لوگ ہیں تو اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہذی جمع عمالہ وعددہ یحسب انہ مالہ اخلدہ وہ لوگ جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مال باقی رہے گا یعنی کیا معنی ہوا معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آپ کے فرنڈز فیملی سرکل کے اندر آپ کے مقابلے میں سٹیٹس میں زیادہ ہیں تعلیم میں زیادہ ہیں مال و دولت میں زیادہ ہیں ان کا بیگراؤنڈ زیادہ مضبوط ہے تو پھر ایسے لوگ خود بخود اپنا کو سپیریر سمجھتے ہیں جب یہ سپیریر سمجھتے ہیں تو پھر یہ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور آپ کو زلیل کرتے ہیں آپ کو مذاک اڑھاتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ان لوگ سے زیادہ قصور ان لوگ ہے جو لوگ ان کے اندر گسے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت جو ان کو ہر چیز میں اپنا بڑا بناتے ہیں جب یہ لوگ ان کو بڑا بناتے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے کہ اس قسم کے کام کرتے ہیں اور امام رازی رحمت اللہ علیہ ان پالشی اور چاپلوس قسم کے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت ان امیر لوگوں سے یہ اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ امیر لوگ ان کے پیچھے بھی ہستے ہیں اور یہی ان کی سزا کے لئے کافی ہے اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا میں سزا ہے لیکن آخرت میں ان کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنا کہ مزاق اڑانے والے امیر